بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیوورز تو آج اپنی کچن میں ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں چکن شامی کباب تو اس لئے ہم نے سوچھا اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں چلیے چکن شامی کباب بناتے ہیں آدھا کلو ہم نے بونلس چکن لے لیا ہے آدھا کلو ہم نے دال کو ایک گھنڈہ پہلے بھی گھو دیا تھا دو عدد پیاس ہم نے کٹ لیا ہے تھوڑا سچیلا والے سے لے لیا ہے آدھا چھا مچ ہم نے ادھرا کا پیس لیا ہے چار سے پانچ ادھا تھا ہم نے سبز میرچے بری کٹ لیا ہے تھوڑا سا سبز دنی ہم نے کٹ لیا ہے آدھا چھا مچ ہم نے بھونا ہوا زیرہ اور آدھا چھا مچ ہم نے خوشک دھنیا لیا ہے ایک سے ڈھیر چھا مچ ہم نے نمکہ لیا ہے آدھا چھا مچ ہم نے سورخ میرچ لیا ہے آدھا چھا مچ ہم نے دڑا میرچ لے لیا ہے ایک چھٹکی ہم نے چاٹا مصالہ لیا ہے اور ایک چھٹکی ہم نے گرم مصالہ پی ساہوہ لیا ہے پ perseverance کو ک کر دیں گے اور اس پر ہمم پانی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے chicken ایڈ کر دینا ہے اور جو بھی گوئی ہوئی دھال ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے کٹے ہوئے مصالے پیاز سبزدھنیا لہسن ادھر کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے نمک مرچ مسالے سب چیزیں ایڈ کر کے ایک بار چمچ کی مدد اچھے طرح سے ہلاک ہے ہم ککر کو بند کر دیں گے اور سیٹی رکھ دیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے سیٹی کو چلنے دینا ہے بارہ منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیں گے اور جب ککر سے گیس نکل جائے تو ہم ڈکن کو اٹھا دیں گے اور اس میں سے پانی خوشک ہو جانا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے تو آپ پھر سے چولا چلا سکتے ہیں تاکہ پانی خوشک ہو جائے ہمارا پانی خوشک ہو چکا تھا دال کو تھنڈا ہونے پہ ہم نے ایک پتر میں نکال لیا ہے اور اس کو ہم نے چوپر سے چوپ کر لیا ہے چوپ کرنے کے بعد ہم نے ایک انڈا ایڈ کر دینا ہے اور سبس دھنیا کٹاوائے ایڈ کر دیں گے ہاتھ کے مطلب سے دھنیا اور انڈا چی طرح سے میکس کر لیں گے اور گول ٹکیاں بنا لیں گے اور ان کو فرائے کرنے کے لئے ہم نے ایک انڈا لی لیا ہے جس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے نانسٹک کا دوالی ہے اس کو ہلکا سا گرم ہونے پہ ہم نے دو چمچ اوئل کے ایڈ کر دی ہیں اور ادھر ہم انڈے میں کباب کو اچھی سارا سے ڈپ کر لیں گے تاکہ دونوں طرف انڈا اچھی طرح سے لگ جائے اور اوئل گرم ہونے پہ تبہ پہ ہم کباب کو رکھ دیں گے اور ایک سار سے پک جانے کے بعد ہم اس کی سار چینج کر دیں گے اسی طرح ہم باقی کباب کو بھی فرائے کر لیں گے